اس دنیا میں علم نجوم کے کئی ایسے ماہر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کی مدد سے کئی پیشنگویاں کی جو کافی حد تک پوری بھی ہوئیں مگر آج میری ویڈیو ان پیشاور نجومیوں کے بارے میں ہرگز نہیں ہے بلکہ آج میں آپ کو چند ایسے نوول نگاروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے اپنے سائنس فکشن نوولز میں ان حالات و واقعات اور مخصوص چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کے بارے میں اس وقت کوئی عام فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر حیران کوئی ان طور پر ان نوولز میں کی گئیں وہ تمام پیشنگویاں وقت آنے پر درست ثابت ہوئیں وہ پیشنگویاں کیا تھیں؟ کب کی گئیں؟ آئیے میں آپ کوئی ان کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں لیباوٹری میں گوشت کی پیداوار کا گوشت کی اس طرح تیاری کا ذکر اٹھارہ سو ستانوے کے سائنس فکشن نوولز ٹو پینلز میں ملتا ہے جس میں مصنف کرڈ لاسوٹرز نے لیباوٹری میں تیار کیا جانے والے گوشت کا ذکر کیا تھا اس نوول میں مریخ کے باسیوں نے اس طرح کی مختلف وزائیں زمین کے لیے مطارف کرائی تھی دوسرے نمبر پر چاند پر لینڈنگ اٹھارہ سو پینسٹھ میں فرانسیسی مصنف جیولیس ورن کے نوول فرام ڈی ارٹھ ٹو ڈی مون میں انہوں نے انسانوں کے چاند پر پہنچنے کا سفر کو بیان کیا تھا اس کے ایک صدی بعد اپاولو ٹو کے ذریعے انسان چاند پر پہنچے یہاں تک کہ عملے میں بھی اتنے ہی لوگ تھے جتنے مصنف نے تحریر کیے تھے اس مصنف نے خلاب میں انسانی بےوزنی کے تجربے کا ذکر بھی کیا تھا جو کہ حقیقت ثابت ہوا یہ الگ بات ہے کہ چاند پر جانے اور نہ جانے کے بارے میں دو رائے پائے جاتی ہیں نہیں اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو ہے آپ ضرور دیکھئے گا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تیسے نمبر پر ہے ٹائٹانک کا ڈوبنا اٹھارہ سو اٹھانوے کو مارگن روبرٹسن کا نوول ری ورک آف ڈی ٹائٹن اور فیوٹیلٹی شائع ہوا تھا اور انہوں نے پڑھنے والوں کو ایک کبھی نہ ڈوبنے والے بحری جہاز کے بارے میں بتایا تھا جس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا مگر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا اس نوول کے ٹھیک چودہ سال بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹانک تیار ہوا اور اسی طرح ڈوب گیا جیسا نوول میں لکھا گیا تھا چوتھے نمبر پر ہے ایٹم بم ایچ جی ویلس نے اپنے نوول دی ورڈ سیٹ فری میں یورینیم سے بنے دستی بموں کی تیاری کی پیش گوئی کی تھی جو کہ بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے جسے انہوں نے ایٹم بم کا نام دیا تھا اور مصنف کا کہنا تھا کہ یہ بم مستقبل میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے ان کی کتاب شائع ہونے کے اکتیس سال بعد حقیقی ایٹم بم کو جاپانی شہروں پر گرائے گیا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی کے ایک نوول لکنگ بیک ورڈ میں مصنف ایڈورڈ بیلامین نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی پیش گوئی کی جو کہ انیس سو پچاس کی دہائی میں درست ثابت ہو گئی اس نوول میں مرکزی کردار اٹھارہ سو ستاسی میں سوتا ہے اور اس کی آنکھ سن دو ہزار میں کھلتی ہے اس طرح کی ایک اور ناکابل یقیم پیشنگوئی مریق کے دو چاند کے بارے میں ہے سترہ سو چھبیس میں جوناثن سریفٹ نے اپنے نوول گولیورز ٹیویلز میں دعویٰ کیا کہ مریق کے دو چاند ہیں حیران کن طور پر مصنف نے مریق کے ان دو چاند کے محور کا فاصلہ اور دیگر تفصیلاتی بلکل درست بیان کی مگر سائنسدانوں کو یہ حقیقہ جاننے میں مزید ایک سو اکیامن برس لگے انیس سو اترپن کے نوول فارم ہائٹ فور فیفٹی ون میں مصنف ری براڈ بری نے ایر فون کا ذکر کیا تھا حالانکہ اس وقت تک اس قسم کی کوئی ایجاد سامنے نہیں آئی تھی اس نوول میں جس موسٹر کو دکھایا گیا تھا وہ کچھ ایسی ایجادات کا تذکرہ سی شیلز تھنڈی ریڈیوز کے نام سے کرتے تھے جو آج کے ایر فون اور بلو ٹو ہیڈ فون سے مشابہ ہیں اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی اٹھارہ سو اٹھانوے میں مارک ٹوین نے ایک مقتصر تحانی فروم دی لندن ٹائمز آف نائنٹین زورو فور میں یہ جرم کے اسرار کا ذکر کیا تھا جس میں ایک محجد نے جس نے ٹیلی ٹروسکوپک تیار کیا تھا کو قتل کر دیا جاتا ہے اس ایجاد کو مصنف نے لا محدود فاصلے تک استعمال ہونے والا فون قرار دیا تھا جو دنیا بھر میں ایک ایسا نیٹورک تشکیل دیتا ہے جس سے معلومات تک ہر ایک کی رسائی ہو جاتی ہے اور یہ آج کے انٹرنیٹ سے خوب ہو ملتا جلتا ہے سکون آور ادویات ایل دوست ہسکلے کے ناول بریب نیو ورڈ میں ایسے معاشرے کا ذکر کیا گیا تھا جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے منشیات کے آدھی شہری مزاج خوشگوار رکھنے کے لیے مقصود ادویات کا استعمال کرتے تھے جو کہ اداسی اور پریشان کن خیرات سے نجات دلاتی تھی یہ ناول سکون آور ادویات کے پہلے تجربات سے دو دہائیوں قبل لکھا گیا تھا اور مسینف نے اس کی دنیا بھر میں مقبولیت کی بھی پیشنگوئے کی تھی آخری پیشنگوئی ہے آئی پیڈ کے بارے میں 1961 کے سائنس فکشن ناول 2001 اے اسپیس اوڈیسے میں مسینف سیتلاٹ نے کلائی مخلوق کے حملے اور زمین پر نئی زہین زندگی کا خیال پیش کیا تھا جس میں لوگ الیکٹرونک پیپرز نیوز پیڈ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پڑھ سکتے تھے جو کہ بلکل آئی پیڈ جیسا تھا خوش ہوئی ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی